سبھی دوستوں کو نمسکار سشیکال اداب ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت ہاردک سواگت ہے پٹیالا کے اتحاس کے آج کے اپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے پٹیالا ریاست کی ایک انوٹھی مونو ریل سیوہ کا جسے پٹیالا کے مہاراجہ بھوپندر سنگھ نے آج سے قریب 112 سال پہلے سن 1907 میں چلایا تھا اس مونو ریل سیوہ کا ویورن 1908 کے امپیریل گزٹ میں بھی ملتا ہے سن 1906 میں جب مہاراجہ بھوپندر سنگھ کو اپنی راجگی جنتہ کے لیے ایک انوٹھی ریل سیوہ شروع کرنے کا اکشہ لیا تو اس کے لیے انہوں نے پٹیالا سٹیٹ مونو ریل ٹرام ویس نام کی کمپنی شروع کی کرنل باویز جس کا پورا نام کرنل سیوی باویز تھا ان کو اس پریوجنا کا چیف انجنئر بنا گیا کرنل باویز اس طرح کے مونو ریل تقنیق کا پریوج پہلے بھی بنگال ناگ پور ریلوے میں مارڈ ڈھائی کے ٹریک کے لیے کر چکے تھے مراجہ بھپندر سنگھ نے انہیں پٹیالا سٹیٹ مونو ریل ٹرام ویس پروجیکٹ کا مکش انجنئر نفت کر دیا شروعات میں اس مونو ریل کو کوئی انجن نہیں بلکہ کھچر کھینچا کرتے تھے کھچروں کے علاوہ اس مونو ریل میں بیالوں اور سانڈوں کا بھی استعمال کیا جاتا تھا پٹیالا مونو ریل کے سنچالن میں ایوینگ سسٹم کا استعمال کیا گیا تھا اس میں کسی کوچ کا پچانمے فیسدی بھار لوہے کی پٹڑی پر اور محض پانچ فیسدی بھار سڑک پر چلنے وارے پہیے پر پڑتا تھا اس طرح سے سنتولن بنا رہتا تھا لوہے کی پٹڑی پر چلنے والا پہیا چھوٹا ہوتا تھا جبکہ سڑک پر چلنے والا پہیا تھوڑا بڑا پٹیالا مونو ریل پٹیالا شہر کی گھنے بادی کے بیچ بھی یہ سانگی سے چلتی تھی اس سے سڑک پر چل رہے سمانیہ ٹریفک کو کبھی بھی کوئی دکت نہیں آتی دی مونو ریل میں سمانیہ ریل کی طرح ڈیرے لینگ یعنی پٹڑی سے اتر جانے کی سمسیاں کبھی نہیں آتی تھی ساتھ ہی مونو ریل کی پٹڑیاں بشانے کا خرچ بھی سمانیہ ریل سیوہ سے کافی کم آتا تھا پٹیالا ریاست میں مونو ریل سیوہ انیس سو ساتھ میں ارام ہوئی اور دو دشک تک اپنی سیوہ دیتی رہی سن انیس سو ستائیس میں اسے بند کر دیا گیا آج بیشک یہ مونو ریل سیوہ پٹیالا میں موجود نہیں ہے مگر کہیں اور جا کر آپ اس کی سواری جرور کر سکتے ہیں سن انیس سو ساتھ میں نرمد پٹیالا سٹیٹ کی یہ انوکھی مونو ریل آج کل دلی کے نیشنل ریل میوزیوم میں پریٹکوں کے لیے اپلابد ہے نیشنل ریل میوزیوم میں گھومنے آنے والے پریٹک صدی پرانی پٹیالا مونو ریل پر سفر کا لطف اٹھا سکتے ہیں اور اپنی یادوں کو پھر سے ایک بار تاجہ کر سکتے ہیں پیرلا سوبے کے منار میں کانڈلا ویلی ریلوے کے بعد یہ بھارت کی اپنے طرح کی دوسری مونو ریل سیوہ تھی جس کے لیے اسی کلومیٹر کی دو لائنیں بچائی گئی تھی حالانکہ سن انیس سو آٹھ میں کانڈلا ویلی مونو ریل سیوہ کو نیرو گیر سیوہ میں بجو دیا گیا مگر پٹیالا مونو ریل سیوہ سن انیس سو ستائی تک سر پر دوڑتی رہی تو آج پٹیالا مونو ریل سیوہ کے بارے میں بس اتنا ہے امید ہے پٹیالا مونو ریل کے اوپر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو جرور پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ہمارے آنے والے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب جرور کریں تو آج کے وشے میں بس اتنا ہی آگے کسی نئے وشے نئی یادوں کے ساتھ آپ کی سیوہ میں پھر پرستت ہوں گے اب ازازت دیجئے بھگوان آپ سبھی کو صدا سوست رکھے پھر ملیں گے بھگوان آپ سبھی کو صدا سوست رکھے